اسلام علیکم ون کلاس بچے آپ سب کیسے ہیں آپ لوگ بلکل ٹھیک اور خیریت سے ہوں گے اور اپنا بہت زیادہ خیال رکھ رہے ہوں گے ایس او پیز کو فالو کر رہے ہوں گے اور کہیں بھی بہا جاتے ہوں گے ماسک لگاتے ہوں گے اور سانیٹائزر جو ہے وہ یوز کر رہے ہوں گے اور ساتھ ساتھ جو ہے وہ اپنا کام بھی کر رہے ہوں گے بچوں آپ لوگوں نے یوٹیوب لیکچرز کو ضرور واش کرنا ہے اور اس میں جو آپ کو کام بتایا جا رہا ہے آپ لوگوں نے اسے اپنی نوٹ بک پر ضرور کرنا ہے ٹھیک ہے تو آج ہم کیا کرنے والے ہیں اپنا کام کریں گے تو آپ سب جو ہیں وہ اپنی نوٹ بک کردو کی کھول لیں اور اپنا انڈیکس پیج کھولیں یہ ہو گیا ہمارے پریویس لیکچر کا کام اور آج جو ہے یہ ہم کریں گے بائیس تین دوہزار اکیس آج کیا ڈیٹ ہے بائیس مارچ تو آج میں نے کیا لکھ دیا یہاں انڈیکس سوالات تین اور چار آج ہم دو سوال کریں گے تری اور فور اور یہ میری ڈیٹ ہو گیا یہ میرا سیریل نمبر ہو گیا اور یہاں میں نے لکھ دیا پیج نمبر ٹھیک ہے آپ سب جو ہیں وہ اس طریقے سے انڈیکس لکھیں اپنا اب ہم نے اپنا کام والا پیج جو ہے اسے ریڈی کرنا ہے یہاں ہم نے ڈیٹ لکھنی ہے بائیس مارچ دوہزار اکیس جماعت کا کام اور آج کا دن ہے پیر ٹھیک یہاں ہم لکھیں گے سبق نمبر دو مدد کرو سبق کا نام اور آج ہم کیا کر رہے ہیں سوالات کے جوابات لکھیں اور سوال نمبر تین اور سوال نمبر چار چیونٹیوں کی جسامت کیسی ہوتی ہے کیا لکھاوا ہے چیونٹیوں کی جسامت کیسی ہوتی ہے کیسی ہوتی ہے چھوٹی سی تو ہم نے جواب میں کیا لکھنا ہے چھوٹی سی تو جب چے کا سیرہ پہلے ہم بنائیں گے یہ چے ہو گیا پھر اس کے ساتھ دو چشمیہے بنائیں گے یہ ہو گیا ٹھیک ہے جب چے اور دو چشمیہے کو ملا جائے تو اسے کیا کہتے ہیں چھو چھے زبرواؤ چھو ٹے کا سیرہ پھر یہ ہو گیا چھوٹی یہ کیا بنا چھوٹی سین کا سیرہ ٹھیک پھر یہ چھوٹی یہ سین چھوٹی یہ سی چھوٹی سی پھر ہم لکھیں گے یہ چے کا سیرہ بنا آکے جب ہم دو چشمیہے کو ملا بناتے ہیں تو بن جاتا ہے چھو چھے زبرواؤ چھو باؤ بن گیا ٹے چھوٹی یہ ٹی چھوٹی یہ سین کا سیرہ ٹھیک پھر یہ چھوٹی یہ سی چھوٹی سی چونٹیوں کی جسامت کیسی ہوتی ہے چھوٹی سی ساتھ ساتھ آپ بچے میرے لکھتے جائیں یہ چونٹیوں کی جسامت ہوتی ہے چھوٹی سی اب دیکھیں سوال نمبر چار چونٹیوں کا شکریہ کس نے ادا کیا چونٹیوں کا شکریہ کس نے ادا کیا تھا چونٹیوں چوزے کی امی نے تو ہم کیا لکھیں گے چھے زبرواؤ ٹھیک یہ چھے اور واؤ کا واؤ بن گیا پھر یہ زے بڑھئے زے چوزے کاف کا سیرہ چھوٹیے کی کاف چھوٹیے کی علف میم چھوٹیے می کیا بنا علف میم چھوٹیے می امی نون بڑھئے نے امی نے چوزے کی امی اور بچوں جب ام می لکھتے ہیں تو اوپر یہ چھوٹا سا شد ڈالتے ہیں ٹھیک ہے اس میں دو دفعہ واؤ آرہی ہوتی علف زبر میم ام میم چھوٹیے می ام می پھر لکھیں گے ہم دوبارہ چے کاسی رہ یہ ہو گیا واؤ چے واؤ چو زے بڑھئے زے ٹھیک ہے یہاں ہم پیش ڈال دیتے ہیں تو بن جاتا ہے چوزے کاف کا سیرہ پھر یہ چھوٹیے کی کاف چھوٹیے کی علف نیم چھوٹیے می ام می نون بڑھئے نے چوزے کی ام می نے پھر ہم ایسے لکھیں گے یہ چے کا سیرہ یہ واؤ ہو گیا اور یہ زے بڑھئے زے چوزے یہ کاف کا سیرہ یہ چھوٹیے ساتھ ہی کاف کے کی علف می چھوٹیے می نون بڑھئے نے ام می نے ٹھیک ہے بچوں آپ نے یہ جو اپنا کام ہے اپنی نوٹ بک پہ اس طریقے سے کرنا ہے اور اپنا بہت زیادہ خیال کرنا ہے رکھنا ہے اور آپ سے جو ہے وہ نیکس لیکچر میں ملاقات ہوگی اللہ حافظ چھوٹیے